نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم پروجیکٹ کے حوالے سے پروجیکٹ کے ایروائزر انیل مصررت نے لنڈن میں ہمارے نمائندے عبداللہ چیما سے گفتگو کی نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں بانکستان کے مشہور بزنس من اور عمران خان کے دوست اور نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم جو بان رہی ہے اس کے ایڈوائزر اور ان کے کنسلٹنٹ جو ہے عمران خان آپ میں ساتھ ہے تینکیو فرگیوی مصررت نے ٹائم سار سب تر پہلے ہمارے کوششن یہ ہے کہ کافی کرٹک ہو رہا ہے کہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ہے اس کے جو پرائسنگ ہے وہ کافی هائی ہے ہم کوئی ریزنیبل افورڈیبل ہاؤسنگ کر سکیں دیکھیں گھر ایک بیڈروم کے بھی ہیں ایک کمرے کے بھی ہیں دو بیڈروم کے بھی تین بیڈروم کے جو علاقہ ہے اس کی مطابق پرائس سیٹ ہوگی مہنگائی تو ہے نا پوری دنیا میں تو اس کے مطابق ہاؤسنگ کی پرائس سیٹ ہو رہی ہیں تو اور بھی اب جیسے جیسے پروجیکس لون چھونگے پرائسز اور کم ہوتی جائیں گی مکس پرائسز آتی جائیں گی آپ کو لگتا ہے جو پاکستانی ہے جو ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ کرتا رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ اس پروجیکس کے لیے ہم دنیا کافی بھاری کمپنیز آ رہی ہیں یو ای کمپنیز آ رہی ہیں دیفرنٹ کمپنیز آ رہی ہیں تو کچھ ایسا کراؤڈ فرنڈنگ ہونی چاہیے یا ایسے کوئی شیئر انکلیر کرنا چاہیے کہ جو پاکستانی ہے پاکستانی ان کے پیسے سے ہی ہاؤسنگ سیٹس کی بن سکے ان کا بھی سٹیک ہو اس کی پروفیٹیبیلٹی میں دیکھیں اوورسی سے بہت ڈیویلپورز اور انویسٹرز آ رہے ہیں اور آئیں گے یورپ سے امریکہ سے میڈلیس سے ایزیا سے آئیں گے تو کراوڈ فنڈنگ جو آپ نے کہا ہے وہ ایک اور قسم کی فنڈنگ کا طریق ہے سٹیٹ بینک اگر اس کی اپروول دے گا تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگی سٹیٹ بینک کی اپروول سے سب کچھ ہوگا ڈیفرنٹ اداروں کی اپروول سے ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ تانکیو سو مچ